اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں کیمہ اسٹو کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ایک بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے کیمہ اسٹو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پین میں اوائل ڈالیں گے انڈریڈ ایمل میں نے سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ کوئی بھی اوائل کا یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں تین میڈیم سیز کی مینہ پیاز لی ہیں ان کو کٹ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز کو ہمیں فرائی کرنا ہے جب تک پیاز کا ہلکا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم ہائی فلم پر پیاز کو فرائی کریں گے قریب تین سے چار منٹ پیاز کا کلر چینج ہو رہا ہے اسی سٹیج پر ہم اس میں ایک چھوٹا چمہ زیرہ ڈال دیں گے ایک ہم جویتری کا پیز ڈال دیں گے دو چھوٹی الائچی تین دلچینی کے پیز ڈال دیں گے دو دو انچ کے اور ہم اس میں قریب دس سے بارک کالی مرچیں ڈال دیں گے ایک بڑی الائچی ہم اس میں ڈال دیں گے اور قریب پانچ سے چھے لونگیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم چلا دیں گے سبی گرم مسالوں کو کچھ سیکنڈز کے لیے ہم فرائی کریں گے اس کے بعد میں چار ثابت لال مرچیں ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں نے ہاف کیجی یہ بڑے کا کیمہ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور کیمہ ڈالنے کے بعد میں ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے کیمہ کو ہمیں بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک کیمہ کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے تب تک اور اس کے بعد میں ہم اس میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بھر کر اور اسے بھی ہم قریب دو منٹ تک اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد میں ہم آدھا چھوٹے چمز گرمسالہ پاورڈر اس میں ڈال دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا بھل ایکن ضرور دبائیے گا اور اس کے بعد میں ہم ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال دیں گے نمک ڈال کے ہم اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور قریب پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے لو فلم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے 15 منٹ ہو چکے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں کیمے کو دیکھیں بلکل بھی نیچے سے نہیں لگا ہے ہم نے بلکل بھی کیمے میں پیاب پانی کا یوز نہیں کیا ہے اسے اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اور یہ بھون چکا ہے اچھے سے تو اب ہم اس میں دھے 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 دیں گے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طریقے سے کیمہ بنانے پر آپ ایک بار اس رسیپی کو ضرور کریں اور اس کے بعد میں ہم نے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر لیا ہے اس کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے قریب دو منٹ تک بھوننے کے بعد ہم اس میں ہری مرچے ڈال دیں گے میں نے دس سے بارہ ہری مرچوں کو اس طریقے سے کٹ کر کے اس میں ڈال دیا ہے آپ مرچے اپنے ٹیسٹ کے سب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور دو ہری مرچے میں نے اوپر سے بڑے سائز میں ڈال دی ہے اور مرچے ڈالنے کے بعد ہم قریب دو منٹ کے لیے اسے لوہ فلم پر کور کر کے پکائیں گے اور دو منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا مزیدار سا خوشکودہ کیما اسٹو بن کر تیار ہے بہت ہی مزیدہ بن کر یہ تیار ہوتا ہے اور زیادہ در لوگوں کو یہ بہت پسند آتا ہے بس اوپر سے ہم اس میں ہر دھنیا ڈال دیں گے بہت سارا اور دیکھیں کتنا اچھا یہ بن کر تیار ہوا ہے تو آپ ایک وارس ریسیپی کو ضرور فرائک کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی موسیقی